Methods of Animal Preservation In this module we will discuss use of Isopropyl Alcohol Isopropyl Alcohol یہ بھی ایک preservative ہے یہ animal کی preservation کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال اس لئے لوگ کرتے ہیں کہ یہ ایک cheap material ہے اور یہ آسانی سے market کے اندر available ہوتا ہے اگر market سے جو ہمیں Isopropyl Alcohol ملتا ہے اگر ہم strength کی بات کریں تو وہ 90% strength کے اندر ہمیں ملتا ہے یا پھر 70% strength کے ساتھ ملتا ہے لیکن اس کو use کرنے سے پہلے اس کو ہم dilute کر سکتے ہیں up to 40% Isopropyl Alcohol آسانی سے available تو ہے اور cheap بھی ہے لیکن اس کے ساتھ جو مسائل ہیں جن animals کو Isopropyl Alcohol کے اندر preserve کیا جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ ہارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر جو ہے ٹوٹ ٹوٹ سٹارٹ ہو سکتی ہے اب اس چیز سے بچنے کے لیے ہم glycerin کے کچھ drops جو ہے وہ Isopropyl Alcohol کے اندر ڈالتے ہیں تاکہ جو specimen ہے وہ hardness سے بچ سکے اور اس کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے اسی طریقے سے اگر calcium carbonate جو ہے وہ Isopropyl alcohol کے اندر ڈال دی جائے تو اس سے بھی ہم کافی حد تک جو specimen کی hardness ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اب یہ جو calcium carbonate ہے اس کی جو tablet ہم Isopropyl alcohol کے اندر ڈالتے ہیں اس tablet کو powder farm کے اندر اس کو crush کر کے عام طور پر ڈال آ جاتا ہے اب Isopropyl alcohol کو اگر ہم formalin کے ساتھ compare کریں تو جو formalin ہے یہ long term preservation کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی تھی لیکن جو Isopropyl alcohol ہے یہ long term preservation کے لیے استعمال ہو سکتی ہے اس کے بعد جو formalin ہے اس کو ہم عام طور پر vertebrate کی preservation کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ جو Isopropyl alcohol ہے اس کو ہم invertebrate کی preservation کے لیے استعمال کرتے ہیں اب جو 80% alcohol ہے جس کو ہم denatured alcohol بھی کہتے ہیں اس کو ہم long term preservation کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے اس کو long term preservation کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر glycerine add کرنے چاہیے یا پھر calcium carbonate add کرنے چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے جو side effects آتے ہیں ان کو minimize کیا جا سکے اب اگر ہم بات کریں کہ ایک fish specimen جو ہے اس کو کیسے preserve کیا جاتا ہے تو ایک fish specimen جو ہے اس کو preserve کرنے سے پہلے ہم اس کو 10% farmaline کے اندر ڈالتے ہیں اور farmaline کے اندر ڈالنے سے اس کی killing ہو جاتی ہے یہ ایک کافی painful process ہوتا ہے جب fish جو ہے farmaline کی وجہ سے مر جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو fish ہے عام طور پر اگر 30 centimeter کی ایک fish ہے تو اس کو 1 week کے لئے farmaline کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے بعد farmaline سے نکال کے fish کو ایک دن کے لئے پانی کے اندر رکھا جاتا ہے اب ایسا کیوں کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس fish کے اندر سے جو farmaline ہے اس کو نکال جا سکے اس کے impact کو کم کیا جا سکے جب ایک دن کے بعد farmaline کا impact کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو اب اس fish کو ہم long term preservation کے لئے isopropyl alcohol کے اندر یا industrial alcohol اس کے اندر رکھ کے محفوظ کر سکتے ہیں تو fish کو preserve کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم fish کو kill کرتے ہیں farmaline کے اندر اور اس کے لئے جو ہم farmaline استعمال کرتے ہیں وہ 10% farmaline ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو fish ہے اس کو تقریبا ہم نے رف estimate کے مطابق 30 cm کی اگر ایک fish ہے تو اس کو 1 week کے لئے farmaline کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے بعد اس fish کو 1 دن کے لئے پانی کے اندر رکھا جاتا ہے اس کے بعد جب farmaline کا impact کافی حد تک کم ہو جاتا ہے تو long term preservation کے لئے اس fish کو isopropyl alcohol یا پھر industrial alcohol کے اندر رکھ سکتے ہیں